کشمیری عوام ہے ان کا جو عزم ہے ان کا جو خوصلہ ہے اسے بھارتی فوج جو آج تک نہ ہرا سکی ہے نہ شکست دے سکی ہے آج اسے وہ کیسے دبا لے گی سید علی گلانی کے جنازے میں شرکت کے لیے مقبوضہ کشمیر کی مساجد میں اعلانات کیے جا رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی مساجد سے آزادی کے نارے بھی بلند ہونے لگے ہیں یہی وہ موقع ہے جو ایک بار پھر سے آزادی کے تحریک کو زندہ کر رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سید علی گلانی کے جنازے میں شرکت کے لیے مقبوضہ کشمیر کی مساجد میں اعلانات کیے جا رہے ہیں اور بھارت کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ظلم و جبر ان کی آزادی کے جد و جہد کو نہیں روک سکتا ہے اعلانات آپ نے سنے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سید علی گلانی کے جنازے میں شرکت کے لیے اس وقت جو صورتحال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مساجد ہیں وہاں پر اعلانات کیے جا رکھیں ہیں اور آزادی کے نارے بھی بلند کیے جا رکھیں ہیں بھارت کا مکروح چہرہ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ جہاں ایک عظیم لیڈر جو کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے وہاں پر بھارتی فوج کی جانب سے ابھی بھی ظلم و جبر کیا جا رہا ہے ان کے خاندان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ان پر زور زبردستی کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جلد سے جلد تتفین کر دی جائے تاکہ کشمیریوں کو ان کے جنازے میں شرکت سے روکا جائے یہ بھارتی فوج کی جانب سے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے تھے کہ ان کی تتفین کو ایک نامعلوم قبرستان میں دفنایا جائے نامعلوم قبر کے طور پر دفنایا جائے تاکہ کشمیریوں کو پتہ نہ چل سکے کہ ان کے عظیم لیڈر کہاں پر ان کی تتفین کی گئی ہے لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں مساجد میں اعلانات کیے جا رکھی ہیں آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے جا رکھی ہیں اور پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا ہے کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچے گی اور حق کے خود ارادیت انہیں مل کر رہے گا یہ بالکل سید علی گلانی کی جانب سے اپنے زندگی میں بھی یہی نعرہ لگا گیا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یہ وہی نعرہ ہے جس سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی آج دہر آیا آج اسے یاد کیا انہوں نے کہا کہ علی گلانی کے یہ الفاظ آج یاد آ رہے ہیں اور آج جب وہ وفات پا گئے اور بھارتی فوج کے جانب سے انہیں بھارتی حکومت کی جانب سے انہیں نظر بند کیا گیا تھا اور انہیں قید میں رکھا گیا تھا اس دوران جب وہ وفات پا گئے تو اب بھی مقبوضہ وادی میں ہم کچھ ایسے ہی نعرے سن رہے ہیں اور آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں مساجد میں بھارتی فوج کی جانب سے وہ ویجولز ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آج اس موقع پر اس نازک موقع پر اس پوری عبادی کو ایک مرتبہ پھر سے یہاں پر مزید جو فوج ہیں وہ تینات کی جا رہی ہے چھونی بنا دیا گیا ہے ان کے گھر کو اور چاروں جانب فوج جو ہے وہ تینات کر دی گئی ہے تاکہ کوئی یہاں پر نہ پہنچ سکے لیکن بھارتی حکومت بھارتی فوج مدی سرکار یہ بھول گئی ہے کہ وہ کشمیریوں کے حوصلے کو نہ آج تک ہر آ سکے ہیں نہ شکست دے سکے ہیں نہ وہ اب دے سکیں گے لیکن عمیر مجھے لگتا ہے کہ بھارتی فوج نہیں بھارتی دہشتگردی فوج کہا جائے تو پھر بلکل ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ فوج گبرائی ہوئی نظر آ رکھی ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے نظر آ رکھی ہے یہ دہشتگرد فوج ہے جو کہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے اور اس وقت یہ صرف دہشتگردی کا مظاہرہ ہی کر رہے ہیں جس طرح سے ان کے رہاجگاہ کو گھراؤں میں لے لیا ہے وہ تو پہلے ہی پابندے صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے ایک دہائی سے زیادہ انہوں نے اپنا جو عمر کا حصہ ہے وہ قید میں گزارا ہے اس وقت بھی وہ گھر میں ہی نظر بند تھے اور اس وقت یہ بھارتی فوج جو کہ دہشتگردی کرتی آم کھلے آم سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے وہ کھلاہٹ میں تاکہ کشمیریوں کی آباز کو کسی بھی طریقے سے دبایا جا سکے ایک بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایسے اوچھے ہتھکنڈے کیے جا رہے ہیں کبھی بورٹس پر نظر آتے ہیں ان کا یہ بھاگنا اور ان کا یہ اس طرح سے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے بھاگنا تو نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف دہشتگردی کی علامت ہے بھوکلاہٹ کا شکار ہیں اور خوف زدہ ہیں بلکل آپ نے فضا ٹھیک کہا کہ یہ جو دہشت پھیلانے کے ان کے جانب سے کوشش کی جا رہی ہے یہ شاید اس بھول میں ہے کہ سید علی گلانی کے ساتھ جو کشمیریوں کا جو جذبہ ہے جدو جہد آزادی کی جو ان کی لگن ہے اس کو دبایا جا سکتا ہے اور یہ خوف بتا رہا ہے کہ اب یہ مزید خوف زدہ ہیں کیونکہ سید علی گلانی جو کہ ایک دہائی سے بھی زیادہ نظر بند تھے اور ان کی قید میں ہی وہ وفات پا گئے اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ شہید ہوئے کیونکہ انہیں قید رکھا گیا تھا انہیں نظر بند رکھا گیا تھا اس دوران جب وہ وفات پا گئے ہیں جب وہ شہید ہو گئے ہیں تو جدو جہد آزادی ہے وہ مزید اس میں اب دم ہے وہ آ جائے گا اور اس میں جو کشمیری عوام ہے جیسے کہ ابھی بھی بھارتی فوج کی جانب سے کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر تدفین کر دی جائے لیکن ہوگا وہی جو سید علی گلانی کی وسیعت تھی اس کے مطابق ہی ان کی جو ہے نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی کیونکہ جو سلاب ہے کشمیریوں کا جو سلاب ہے جو جب میں غفیر اب آئے گا عوام کی جو بڑی تعداد ہے ابھی سے جو باہر نکل آئی ہے مسادی میں جن کی جانب سے آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ وہی جو نعرے ہیں جو بھارتی فوج کے جو دہشتگرد فوج ہے اس کے سر پر سوار ہو چکے ہیں وہ وہ کھلا چکے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ بے بس ہو جائیں گے وہ لاچار ہو جائیں گے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو کشمیری عوام جب باہر نکلے گی جو کہ ابھی بھی باہر نکلی ہے اور بھارتی فوج کے خوف کے بغیر آزادی کے نعرے جو مساجد سے گونج رہے ہیں پوری وادی میں آج جو آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں یہ مودی سرکار اب وہ کھلا چکی ہے خوف زدہ ہے مودی سرکار اب ڈر چکی ہے سعید علی گلانی کے جنازے میں شرکت کے لیے مقبوضہ کشمیر کی مساجد میں اعلانات کیے جا رہے ہیں